اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد سجد السلام فاق بی بی محمد صلی اللہ 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 یہ اس شہر کی بڑی ہسٹری بتاتے ہیں اگھامانی مقام یہ مقام اگھامانی مقام اگھامانی مقام کبرستان کے نام سے یہ مشور یہ بھی شہر کلٹی ہوا ہے بشہ جدی دھی گیا 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 بی بی مام گیا ہے اور ہی قدمی شهر ادھر پاک بی بی کی ادھر پاک بی بی کی کہ تھا انہیں کے قبرن میں اچھے 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 اللہ حمد صلی اللہ محمد والے محمد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے یہ قبرستان ہے ان میں یہ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں یہ مردوں کی ہڈیاں ہیں یہ ہاتھوں کی بھی ہے ٹانگوں کی بھی ہے تو یہ پاک بی بی محمد سلام اللہ کی بدعا ہے ان کو انہوں نے ان کو بدعا دی کہ آپ لوگوں نے ظلم کیے ادھر کوئی بھی جو بھی ادھر دفن ہوگا وہ باہر نکلے گا کہتے ہیں کہ اس دور سے لے کر جو پاکوں کی ہیں وہ مدفن ہیں باقی جن جن کی ہیں یہ سامنے میں دیکھ سکتا ہوں آگے نہیں جا سکتا ہوں تو ان کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں تو ان کو دفن کر کے جاتے تھے تو وہ ان کی ہڈیاں ہی اوپر آ جا دیتی یہ بہت ساری سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دور سے یہ اوپر اوپر ہڈیاں بھی پڑی ہوئی ہیں یہ یا آپ یہ ٹانگوں کی ہڈیاں ہیں بلکل کیلئے واضح نظر آ رہی ہیں یہ کوئی پرانا صدیوں پرانا کوئی شہر تھا وہ کرٹی ہوا ہے وہ ختم ہوا ہے ادھر مگدوم زادے تھے مگدوم صادات تھے ان کی حوالیاں تھی انہوں نے پاکوں کو پناہ دی دی اس طرف آپ دیکھ سکتے ہو یہ مگدوموں کی طرف سے کچھ ادھر کے فقرات تھی وغیرہ وغیرہ کوئی ادھر کوئی بھی وہ صاف ساری قبریں ظاہر ہی ظاہر صاف ہیں اس طرف جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری ہم آگے نہیں جا سک رہے ہیں ہم تھوڑا آگے جائیں گے تو آپ کو ضرور یہ دکھائیں گے یہ آپ سامنے یہ ہڈیاں دیکھ رہے ہیں آپ ایسے میرے کو سامنے کافی قبروں کے اوپر یہ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں ان کو بدوہ دی گئی تھی پاک سائن کے پاک سائن ماہم سلام اللہ ہم یہ چھوڑا اندر آئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انسانوں کی ہڈیاں ہیں یہ ادھر فکرہ بھی بیٹھی ہوئی ہے ہم نے ان سے بھی پوچھا ہے انہوں نے بھی بتایا آگے جائیں آپ تو آپ کو کافی یہ ہڈیاں نظر آ گی یہ ساری ہڈیاں ہڈیاں ہیں تو یہ ان کو بدوہ دی گئی تھی پاک سائن کی طرف سے کہ جو بھی در دفن ہوگا وہ دفن نہیں ہو سکے گا وہ اوپر آ جائے گا یہ انسانوں کی ہڈیاں ہیں کلیر واضح ہے بلکہ میری زندگی میں تو یہ پہلا قبرستان ہے جس پہ یہ میں دیکھ رہا ہوں ادھر ہم چورس ایسے ہی میرا پورا جسم باری ہو رہا ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا آگے آگے ہیں آگے اور بھی کہتے ہیں کہ انسانی ساروں کی کھوپڑاتیاں بھی ہیں یہ بلکہ سامنے کچھ کھوپڑاتیوں کے ٹکڑے پڑے بھی ہیں اور پورے قبرستان میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم چورس ہڈیاں ہڈیاں ہیں اس طرف اور وہ اس طرف جو ہے وہ قبرستان واضح صاف ظاہر ہے اس میں کوئی ایسی قبر نہیں ہے ادھر تو سارے جو اتنی بھی یہ قبریں ان کے اوپر یہ ہڈیاں ہڈیاں ظاہر ہو رہی ہیں آگے تو اور کچھ بہت سی قبریں ہیں یہ کھوپڑاتی ہے یہ سارے اوپر سے بہت ٹوٹ گیا ہے اور پوری کلیر ہے زمین میں یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سامنے پوری جسموں کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے کدھر بازو ہے کدھر کیا ہے تو ان کو بدوہ دی گئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں اس قبرستان کو بدوہ دی گئی تھی کہ ادھر جو بھی دفن ہوگا تو ان کی لاشیں بہار آ جائیں گی پاک سائر نے بدوہ دی تھی تھی تم لوگوں نے ظلم کی ہے یہ اقسائیں گہدینیشین ہو گہدینیشین ہے جمن شاید یہ درگاہ سید ابن شاہ کو کھا دی صرف کھا دی ابھی اس طرف آگئے ہیں اس طرف کوئی ایسی قبر نہیں ہے کہ جس کی ہڈیاں اوپر ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری زندگی میں یہ پہلا قبرستان ہے ایسا یہ ایسی زیارتیں ہیں اور یہ مقدوموں کی دربار بھی ہے یہ ادھر مور بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ اب یہ کرونا کی وجہ سے ادھر لوگ نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ادھر تو بہت پبلک پرسے ہوتے ہیں سلامیاں ہوتی ہیں یہ بڑا شہر ایسے نظر آ رہا ہے ہم چورس کافی جو مینار گرے ہوئے ہیں شہید ہوئے ہوئے ہیں یہ جو ابھی قبریں یہ جب شہر کلٹی سے نہ باد کی ہیں یعنی انہوں نے پاک سائن کو کہتے ہیں کہ پناہ دی اور وہ جن کی ہڈیاں باہر نکڑی ہوئی ہیں انہوں نے ظلم کیا تھا ان کو بدوہ دی گئی یہ سندگا علاقہ ہے چمبر ہے چندرولی آر سے آگے چمبر ہے ادھر یہ اگم شہر کے اگم کے نام سے شہر مشہور تھا آگے پٹی بھی لگی ہوئی تھی تو وہ بھی آپ کو ویڈیو میں شامل کریں گے دکھائیں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ دنیا کو پتا بھی چل سکے کہ ہمارے سندھ میں ایسے قبرستان بھی ہے اور پاک سائن مہم سلام اللہ کی مظاہر بھی عقدہ سے ہیں